بسیکلی ہمیں کچھ جو ویک روایات میں کچھ سائنز ملتے ہیں نا کہ اس کے دھائیں طرف دھائیں گال پہ تل ہوگا اور کچھ اور باتیں کہ حجاز میں پیدا ہوگا امام مہدی کے جو سائنز ملتے ہیں امام مہدی کے جو میں سائنز ملتے ہیں کہ اس کے دھائیں گال پہ تل ہوگا بعض بہت ویک روایات میں یہ آتا ہے کہ مدینہ میں پیدا ہوگا اور اس طرح کے کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں امام مہدی کے جو سائنز کچھ ایسے سائنز ہیں کہ جو اگر آپ اس طرح سے جوڑیں نا بہت ویک روایات کو بھی لیں تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ امام مہدی کے سائنز تو سارے قاسم بھائی پہ پورے اترتے ہیں لیکن جو بہت ویک روایات یا اس طرح سے جن کی سنت بھی صحیح نہیں ہیں وہ جو ہیں نا وہ وہ کسی اور پہ پورے اترتے ہیں وہ اترتے ہیں دجال پہ دراصل وہ ہے جس کے دائیں سائیڈ پہ تل بھی ہے اب یہ معاملہ کیا ہے معاملہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیں کہ جیسے دو کینڈیڈیٹس رکھے امام مہدی کے لئے دو اشخاص کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے معاملہ دی کے لئے تو ایک مطلب دونوں میں کمپیٹیشن سٹارٹ ہو گیا اور دونوں کو اللہ تعالیٰ جیسے کوئی ٹریننگ دے رہا ہے کچھ سکھا رہا ہے کوئی تربیت کر رہا ہے کچھ ٹاسک دے رہا ہے اب یہ ساری چیزیں قاسم بھائی کو ڈریمز میں نظر آ رہی ہیں بہت عرصے سے قاسم بھائی ایک شخص کو دیکھتے تھے اپنے خوابوں میں تو اکثر نا قاسم بھائی اسے ہار جاتے تھے انہوں کو پتہ نہیں تھا کون ہے کیا ہے بس ایک شخص ہے اور اس سے ہارتے تھے وہ بار بار اس سے ہارتے تھے وہ ٹاسک وہ کر لیتا تھا وہ جیت جاتا تھا وہ آگے نکل جاتا تھا حتیٰ کہ یہ سیچویشن ہو گئی کہ ایک دفعہ قاسم بھائی کہتے ہیں کہ میں اور وہ شخص ابھی تک وہ شخص ہے نام شاید اب تک پتا چل چکا ہو یا بعد میں پتا چلا بہرحال قاسم بھائی اور وہ شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے وہ بیٹھے میں اور اللہ سامنے ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری توجہ اس عبد الرحمن پر ڈالتا ہے اور قاسم بھائی کی طرف جیسے آپ یوں اب یہ اللہ کا ایسے معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے یا کچھ وہ کچھ سمبولیکلی ہوتا ہے دریمز میں لیکن اس کو اگر الفاظ میں پٹ کریں تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نظر پھیر کے بھی نہیں دیکھتا یا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا قاسم بھائی کی طرف ایسے پوری توجہ اس عبد الرحمن کی طرف کی ہوتی ہے وہ اتنا یعنی وہ جیت رہا ہوتا ہے قاسم بھائی سے تو اس جیت کی وجہ سے نا اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے اور نیکی میں جیت رہا ہوتا ہے اللہ کی رضا میں جیت رہا ہوتا ہے اللہ جو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے اس میں جیت رہا ہوتا ہے تو جب ایسا ہوتا ہے وہ اتنا جیت جاتا ہے تو وہ پھر قاسم بھئی کا مزاک اڑاتا ہے ہستا ہے اور حکارت کی نظر سے قاسم بھئی کو دیکھتا ہے اور ایسے ہستا ہے کہ وہ پھر ہستا ہی چلا جاتا ہے کہ تم بڑا میرے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے اب ریل میں قاسم بھئی اسے کبھی نہیں ملے یہ دریمز کی سٹوری ہے یعنی کوئی سٹوری ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی خواب میں دکھا رہا ہو تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ دو کینڈیڈیٹس تھے کہ کس نے امام ندی بننا ہے اور کون اللہ کا خلیفہ بنے گا زمین پر ایک عرب میں پیدا ہوا شاید مدینہ میں پیدا ہوا اور اللہ عالم عرب میں بہرحال اتنا کنفام ہے کہ عرب میں پیدا ہوا عجاز میں شاید ہوا اور دوسرا ایسٹ میں پیدا ہوا پاکستان میں پیدا ہوا دونوں کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے تو جو عرب میں پیدا ہوا اس کو ویسے بھی تکبر ہے دینی لحاظ سے کہ ہم خدمین حرمین الشریفین ہیں ہم عرب لوگ ہیں ہم عجمیوں سے بہتر ہیں ان کو ویسے بھی سپیرارٹی ہے جو کہ وہ ہمیں نظر بھی آتی وہ شو بھی کرتے رہتے ہیں وہ سپیرارٹی اور دوسرا جو ہے وہ عجاز میں پیدا ہوا اور جیسے آپ نے کہا ویسے بھی ہم اپنے آپ کو تھرڈ ورڈ سمجھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی ہم عربوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر نیچرلی بھی ایک عاجزی ہے پاکستانیوں کے اندر کچھ ہوگا انٹرنیشنل لیول پہ تکبر نہیں ہو سکتا بڑا ہی نہیں ہو سکتی نہ ہم دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں نہ دینی لحاظ سے بہتر سمجھتے ہیں تو نیچرلی ایک عاصم بھی کے اندر بھی وہی عاجزی ہے تو وہ پھر جب ہستا ہے اور ہستا ہی چلا جاتا ہے ہستا ہی چلا جاتا ہے قومن آسان یکونو خیر امنہ سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے یہ نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مزاق نہ اڑائے کوئی بھی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے قومن اور بعد میں پھر بتایا کہ نسائن خواتین بھی ایسے ہی کریں کہ کوئی خاتون دوسرے خاتون کا مزاق نہ اڑائے اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے مزاق اڑانا ایون دشمن کا مزاق اڑانا ایون انڈیا کا اگر آپ کرکٹ بیچ جیت جائیں اور ہم مزاق اڑاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو نہیں پسند کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ کی وعدانیت پر ایمان لانے کی ان کو توفیق نہیں ملی تو اگر وہ نہیں ہیں آپ سے بہتر جو کہ اوویسلی نہیں ہیں مشرقین مسلمانوں سے بہتر نہیں ہیں لیکن اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ آپ تکبر کریں مزاق اڑائیں اپنے آپ کو اس سے بہتر کریں جب آپ مزاق اڑاتے ہیں تو آپ سکسیس کو خود سے منصوب کرتے ہیں اللہ سے نہیں منصوب کرتے مزاق اڑانے میں یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ مزاق اڑانے والا خود کو بہتر سمجھتا ہے سکسیس کو خود سے منصوب کر رہا ہوتا ہے اللہ سے منصوب نہیں کرتا کسی دینے والے سے نہیں منصوب کرتا تو جب آپ اللہ سے سکسیس کو منصوب کر رہے ہیں گے تو اویسلی پھر آپ مزاق نہیں اڑائیں گے جاکہ سکسیس ہی آپ نے خود نہیں حاصل کی چاہے آپ کو کافروں پر بھی سکسیس ہو پھر بھی آپ مزاق نہیں اڑائیں گے کیونکہ اللہ نے آپ کو سکسیس دی ہے اپنے سے منصوب نہیں کریں گے تو آپ دوسرے پر ہانسی نہیں سکتے تو اگر وہ آپ سے بہتر نہ بھی ہوں تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ ان کو آپ سے بہتر کر دے کہ جیسے منگولوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو کافروں سے مروایا منگولوں سے کیونکہ مسلمانوں کے کرتوت ہی ایسے تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے منگولوں کو مسلمان کر دیا تو بہتر ہو گئے نا فتح بھی ان کو مل گئی اور ان کے دریت سے اللہ تعالیٰ نے دین بھی سنبھال لیا تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ایمان کافر کو بھی آپ سے بہتر کر دے تو مزاک اڑانا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے تو جب وہ مزاک اڑاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ برہم ہوتا ہے اور معاملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی میں آگے بڑھ گیا ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ کو پسند آجاتا ہے جو اللہ کو پسند آجاتا ہے اس کی کیا ہی بات ہے لیکن اس کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پرائیڈ میں آ جاتا ہے اور جو ہی پرائیڈ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فوراں اس کو کینسل کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ دجال بن گیا اور قاسم بھئی کو اللہ تعالیٰ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ امام حیدی بنے گا یعنی حالانکہ جیت وہ رہا ہوتا ہے تو یہ وہ سٹوری ہے دجال کی کہ وہ دجال کیسے بنا اور وہ جو ویک روایات میں ہمیں سائنز ملتے ہیں نا وہ دجال پر پورے کیوں اترتے ہیں اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کفار نے شیطان نے روایات میں مکس کروائی ہیں چیزیں اسی لیے وہ آثینٹیسٹی پر پورے نہیں اترتے ہیں کوئی سی صحیح روایت میں آپ کو یہ تل والی مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والی روایت نہیں ملے گی اندہائی بھی زعیف میں بھی نہیں ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان نے مکس کروایا ہو تاکہ لوگ اس کو امام مہدی سمجھیں جو کہ اکسل میں دجال ہوگا واللہ واللہ مسئل بات کیا ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مدینہ میں پیدا ہونے والی بات ہے نا وہ ایک آزمائش بھی بن گئی ہے چاہے کسی بھی رستے سے ہوا کیونکہ لوگ ابھی تک مدینہ اور مکہ کو بہتر سمجھتے ہیں جو کہ ہے بہتر باقی دنیا سے لیکن وہاں کے لوگوں کو بھی بہتر سمجھتے ہیں اور وہاں کے جو سو کال دین کا جھنڈا لے کر کھڑے میں دین کا نام استعمال کریں ان کو ناؤزبیلہ پوجھنے کی حد تک چلے جاتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی صحیح کر رہے ہیں وہاں کے اکبران بھی صحیح وہاں کے لوگ بھی صحیح سب صحیح چاہے وہ گناہ کریں چاہے وہ وہاں پہ میڈل ایسٹ میں مندر بنوا دیں چاہے وہاں پہ کنسرٹ کروانا شروع کر دیں چاہے وہاں پر دیکھیں نا وہاں پہ انہوں نے باچھات کا نظام کر دیا ہے جو کہ کفر ہے شرک ہے تو پھر بھی لوگ انہی کو پوجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کازمائش بھی بن گئی ہے کہ نیچرلی لوگوں کے ذہن میں یہ بناوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مہدی پاکستان میں پیدا ہوں جیسے کہ بنی اسرائیل کے ذہن میں بناوا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بتوں کی سرزمین میں رسول اللہ پیدا ہو جائیں آخری نبی پیدا ہو جائیں وہ سوچ نہیں سکتے تھے بتوں کی سرزمین تھی بھائی impossible تھا سوچنا ان کے لئے imagine کرنا بھی possible نہیں تھا اور یہ کرنا کہ وہ بنی اسرائیل میں نہ پیدا ہوں بنی اسرائیل کے اگر آپ تھوٹ سے آگا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کبھی imagine ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو اللہ select کر سکتا ہے وہ اتنے زیادہ pride میں تھے اس کا بھی یہی تھا کہ جب وہ سرداروں نے کہا لیکن وہ پھر بھی بنی اسرائیل میں سہی تھے نا تو یہ سارے واقعات تعلوت علیہ السلام والا دعوود علیہ السلام والا سلمان علیہ السلام والا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ان سارے واقعات نے ان کے تکبر کو pride کو مزید بڑھا دیا تھا کہ وہ فائنلی بالکل ہی نہیں سوچ سکتے تھے کہ آخری نبی جو ہے وہ ہمارے علاوہ کسی میں آ سکتے ہیں وہ لے دے کے کسی کو حقیر بھی سمجھتے تھے اپنے میں سے بھی حقیر سمجھتے تھے تو وہ ہوتا پھر بھی انہی میں سے تھا پھر بھی بنی اسرائیل میں سے تھا تو وہ بالکل ان کے ذہن سے نکل گیا تھا یہ تو وہ سوچ سکتے تھے کہ ہم حقیر کسی کو سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ نبی ہو جائیں ہم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیتے ہیں اتنا تو وہ سوچ سکتے تھے لیکن یہ پھر بھی نہیں وہ سوچ سکتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی سے ہوں گے تو یہی ارحال عربوں کا بھی ہے کہ عرب یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ پاکستان سے امام میں دی ہو سکتے ہیں لیکن فائنلی یہ اس کی سٹوری ہے اللہ کی عزمائش کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایسے عزماتا ہے اپنے بندے کو ہاں ایسی ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی ایسی عزمائیا اس کا مطلب ہے بھی عربوں کا بھی اسی طرح ان کی عزمائش ہونی ہے کہ جب نون عرب مطلب کنٹری میں سے امام آدین اگر آنا ہے تو پھر وہ ان کے لیے ایک عزمائش ہوگی کہ ان کو تسلیم کریں اور مطلب کہیں کہ ہم اگر یہ نہیں ہے تو وہ اللہ کی اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں ان کو ماننا ہے تو اویس پہ یہ جو بھی آپ نے بتایا کہ ان کا ڈرین میک وہ کمپیٹیشن ٹائپ تھا اس کے ساتھ جو عبد الرمان تھا تو وہ جو سارا کمپیٹیشن تھا وہ جو پریکٹیکل لائف میں بھی تھا پریکٹیکل لائف میں وہ تو ابھی تک ہو رہا ہے کہ قاسم اپنے دل سے بغض نکال دو مطلب مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ سکھاتا رہتا ہے ان کو شرک سے بچنے کی کوشش ابھی پچھلے دن ان کو ایک ڈرین آیا ہے کہ قاسم جب تک تم شرک اور اس کی اقسام سے خود کو نہیں بچاؤ گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا تو یہ تو چلتا رہتا ہے تو وہ اس میں فال شارٹ ہوتے رہتے ہیں جو کہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی تم اگر نعوذ بلہ ایسے بتتمیزی کرتے ہیں تمہارے یہ مسئلہ ہے تم یوں نہیں ہو تم وہ نہیں ہو تو اصلاح تو ابھی ان کی مکمل نہیں ہوئی تو شارٹ کمنگز ابھی ان میں ہیں تو آویسلی وہ ڈریمز میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہوتا تھا وہ کوشش تو کرتے تھے ریال لائف میں لیکن ریال لائف میں اس طرح اچیو نہیں کر پا رہے تھے جو کہ ابھی تک وہ نہیں کر پا رہے فرینکلی بعض چیزیں ان میں بہت اچھی ہیں جیسے آجزی اور ہمیلٹی سے ملنا خوش اخلاق سے ملنا لیکن شارٹ کمنگز بھی ہیں اس طرح سے بہت زیادہ وہ پابند نہیں ہے دینی چیزوں کے جس طرح سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا تو وہ ریال لائف میں بھی تھا لیکن وہ اس میں ابھی تک نہیں ہو رہا جب ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے گا پھر وہ ہو جائے گا یہ آپ کون ہے دجال نے تکبر کیا نا شیطان نے کیا کیا تھا تکبر کیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں بہتر ہونے کا تکبر بہتر ہونے کا تکبر کیا تو دجال نے کیا کیا اس نے بھی تکبر کیا حسام مزاق اڑایا خود کو بہتر جانا نہیں لیکن اللہ نے وہ شیطان کہا تھا کہ ان کو وہ سجدہ کرو تو تب اس نے وہ کیا تھا تکبر لیکن وہ دجال کو تو پہلے نہیں کہا تھا کہ میں اس کو بنا دیا وہ تو ضروری تو نہیں ہے نا بیک ایک چیز ہی بالکل میچو سمپل سی بات ہے بلیس نے بھی تکبر کیا تھا اللہ تعالی نے اسے رجگ کر دیا اس نے بھی تکبر کیا مزاق اڑایا ان سے بہتر سمجھا